بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیرے سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اور لائف میں انجوائے گے آج کا ویلاغ ہمارا ہے ایک ایسی ہری ڈیج کے بارے میں جو بدو کے مقفرے کے نام سے مشہورت چٹی روڈ دی اب بدو کا ذکر بھی آتا ہے شاہ جان کے دور میں جو اینٹوں کا بٹا تھا یا ڈیٹیل جو بھی اس بھی ہے اور کچھ جگہ پہ اس کا ہے کہ یہ بدو کا آوات بنی ہے خان دوراخ نوابق نصرد خان کی اہلیا کا ہے اور ان کی اور ان کی بیوی کی گبر اسی میں ہے اور کچھ جگہ یہ ہے کہ یہ می امیر کے ایک مورید ہے پکیر عبدالحق جن کا مقبر ہے تو یہ دو طرح تین طرح کی آئے ہیں پر جس کا بھی ہے یہ تاریخ مقام اپنا ایک اس کا یہاں میں پیٹ کر دیا ہے ریلوے سٹیشن سے بدو کے آوے تک کا تو یہ پوری ڈیٹیل آ جائے گیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بات یہ ہے جس کا بھی مقبر ہے ہے تو تاریخی مقام رکھتا ہے اور تاریخ ہے اس کی اپنی جو بھی ایک اسٹوریکل لیما نے اس کو ریسٹور کیا ہے اس کو بھی جنگلہ لگا کے ایک گیٹ لگا دیا اور بات کر دیا اور اندر دوک ہوا یہ دیکھ کے کہ اس کے اندر سے سامان دکھا ہوا ہے ابھی آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر سے سامان نظر آئے گا موسیقی 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 جی جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے شکر کیا کہ یہاں پہ اندر جو سامان پھاراں تو وہ سامان اس کے اندر یعنی مقبرا کے انسائٹ پڑھا ہوں اور انہوں نے سٹور کیا ہوئے جو بھی ہے بارہ لگر یہ مقبرا پپلی کے لیے رسور کیا گیا ہے اس کو پینک میں ہسانی کے دیما نے اپنے اندر لیا ہے تو اس کے دیکھنے پر کرنی چاہیے بجائیں کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں نکھیں اس کو بھائر ایک سے بھوم بنا دیں سپرٹ جہاں پہ ان چیزوں کو ایٹھ کریں ہم نے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو سنبھالیں یہ ہمارا ذرستہ ہے موسیقی موسیقی آپ کو پاس کبرستان بھی جو نظر آئے گا اس کو بیدو کہا ہے کبرستان کہا جاتا ہے اب اس کی تاریخ کتنی ہے کنفارم ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں نے کچھ ڈھونڈا پر مجھے کوئی ریسرچ کے انطابق اس کی پروپر ڈیٹیل نہیں ملی کہ یہ مکبرہ کس کا ہے پر اس کی جو کنڈیشن اور اسی جو شکردہ مغل دور کے ہی کسی یعنی کوئی ایسے ہوں گے جن کے یہ قبر جن کا یہ مکبرہ تعمیر ہوا اور ہسٹری سے ایک لگو رکھنے والے لوگ ان چیزوں کو دیکھیں اس کے اگر ممبر پہ دیکھیں تو چینی ٹائل جو ہے اپنے وقت میں وہ کیا اروج ہوگا اس کا اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ تقریباً پلیک ہو چکی ہے سائرہ پنک پرائید آپ کے سامنے تو لاہور کی اتنی ہسٹریویکل سائٹس ہیں کہ ان کے ابھی تک میں مکمل نہیں کر سکا اور ابھی میں مزید دیکھ رہا ہوں یہ بہت سال پہلے میں نے ان کے مرک کیا تھا تو میرے پاس اس ٹائم یہ سولیات نہیں تھی کہ میں ان کی وجہ اس بنا سکتا ہوں اس ٹائم تو ان کے اوپر کوئی تعلی نہیں تھی کوئی کچھ نہیں تھا وہ اپندا جو مرضی یہاں جہاں مرضی جیسا کرتا نظر آئے تو اب تو مہکمان سارے قدیمان گئی ہے میں نے ان کو اچھا لگا کیونکہ ان کو سٹور کیا ہے کاش یہ کام پہلتا تو ان کے یہ حالات نہ ہو وہ ہی مغلوں کی ساری تاریخ موجود ہیں ہمارے پاس ان کی بیلڈنگ سے ان کے کھانے ہر چیز ہونی گئے ہمارے پاس کیا تھا وہ ہی مہلی کچھلی دھوتیاں اور پکڑیاں تو وہ سارا کچھ نکال دیں تو باقی پیچھے مہلی کچھلی دھوتیاں اور پکڑیاں ہی بچتی ہیں تو ذرا سوچئے آج کا ویلوگ میرا اسی تاریخ کی حوالے سے تھا انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ آمیر السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی